پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں ذروں کی طرح کر دیا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی مشرقین اور کفار کے تعلق سے مسلسل باتیں بیان کر رہے ہیں پہلے ان لوگوں نے جو ہے اللہ تعالی سے مطالبہ کیا کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا پھر اللہ رب العالمین ہی کو کیوں ہم لوگ نہیں دیکھ لیتے پھر اللہ نے کہا اگلی آیت میں کہ یہ جب فرشتوں کو دیکھ لیں گے اور موت کا جب ان کا وقت آئے گا کہ جب ان کے جو کیے ہوئے اعمال ہیں نا ساری زندگی انہوں نے جو اعمال کیے ہیں اللہ تعالی ان کو جو ہے ذرے بنا کر کے اڑا دے گا آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال سمجھئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے اندر جو کھڑکیاں ہوتی ہے تو اس میں سے جب سورچ کی کرنے داخل ہوتی ہے اس ایک سراخ سے جب سورچ کی کرنے داخل ہوتی ہے تو آپ غور کریں گے اس میں آپ کو ذرات ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں باریک باریک ذرات بلکل ہی باریک باریک ذرات جو ہے اس سورچ کی کیرن میں آپ محسوس کریں گے اور اس کے اندر اڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور جب آپ اس کو پکڑنے کے لیے جاؤ تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا اللہ تعالی نے اسی طرح مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی ان کے اعمال کو اسی طرح کر دے گا پراغندہ ذروں کے طرح جو ہے اللہ تعالی ان کے اعمال کو ہوا میں اڑھا دے گا کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگے گا ان کے عمل کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی کیونکہ ان کا عمل اخلاص سے بھی خالی ہوگا اللہ کے لیے انہوں نے وہ عمل نہیں کیا ہوگا اور اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں کیا ہوگا لہذا ان کافروں کے اعمال کی حیثیت کوئی حیثیت اللہ رب العالم ان کے یہاں نہیں ہوگی بے حیثیت یہ اعمال ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جیسے سورج کی کرنوں میں وہ ذرات اڑتے ہیں نا لیکن جب اس کو ہاتھ میں پکڑنے جاؤ تو کچھ نہیں آتا تو ویسے ہی ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ان ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دے گا اور کوئی عمل کا ان کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو راک سے تعبیر کیا ہے اور اسی طرح سراب جیسے دور سے کوئی چیز دیکھو تو پانی نظر آتا ہے آگے جانے کے بعد دیکھو تو ریت نظر آتی ہے تو اس طرح سے سراب سے اور اسی طرح چیکنے اور صاف پتھر سے کئی مثال اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کے اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی لہذا میرے اور آپ کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم اپنے اعمال صحیح انجام دیں اور ایسے اعمال انجام دیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو نظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت کل ہم نے حدیث کی بات کی تھی آج انشاءاللہ ہم لوگ سنت دیکھیں گے اور کنٹینیو ہم لوگ انشاءاللہ اس طرح سے کچھ چیزیں دیکھتے جائیں گے تو آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے سنت سنت میں آج انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے غصے کے تعلق سے رکھوں گا اور پھر آگے کے اپیسوڈز میں ہم لوگ غصے کو کنٹرول کرنے کی جو احادیث میں جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے غصے کو جو ہے تھنڈا کرنے کا وہ طریقے ہم لوگ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے یہ حدیث سن لیجئے آپ نے فرمایا کہ بہدر وہ نہیں ہے پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں جو ہے کشتی میں جو ہے سامنے والے کو پچھار دے آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں جو ہے سامنے والے کو پچھار دے اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھیں بے قابو نہ ہو سب سے بہتر اور سب سے اچھا وہ ہے وہی پہلوان ہے اب غصے کو کیسے تھنڈا کرنا ہے کیسے جو ہے اپنے غصے کو کم کرنا ہے وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ابھی جو حدیث ہم نے پڑی ہے یاد رکھیے اسلام نے مجھے اور آپ کو اخلاق سکھائے ہیں اچھے اخلاق اخلاق قریمانہ کہ انسان کسی بھی سیچویشن میں ہو اس کے اخلاق تبدیل نہ ہو وہ اس کے اچھے اخلاق اس کی شخصیت کو ممتاز بناتی ہے تو یہ غصے پر کنٹرول کرنا غصے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا اور بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو تھنڈا رکھنا یہ اس کے اخلاق کو سوارتا ہے لہذا اسلام نے ہمیں ایسے اصول دیئے ہیں جو انسان کے اپنے آپ کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اجتماعی حیثیت سے بھی جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے بھی شریعت نے روکا ہے لہذا ایک انسان کو اپنے غصے کو روکنے کی غصے کو ضبط کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے انشاءاللہ غصے کو کس طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کا طریقہ جو بتایا ہے احادیث میں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماع حسنہ اسماع حسنہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے ایک نام الحفیظ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحفیظ یعنی حفاظت کرنے والا نکہ بانی کرنے والا سنبھالنے والا پوری کائنات کو دکھوں اور تکالیف میں پناہ دینے والا جب مسلمان اللہ رب العالمین کے اس نام کو سنتا ہے الحفیظ تو اسے ایک تسلی ہو جانی چاہیے اس کے دل میں اتمنان ہو جانا چاہیے کہ میرے اور آپ کا حفاظت کرنے والا میرا رب ہے خاص طور سے آج کے حالات میں جس طرح سے ہمارے ملک کے حالات ہیں جس طرح سے واقعات اور حادثات پیش آ رہے ہیں خصوصا مسلمانوں کے ساتھ تو ایسے سیچویشن میں ہمیں ہمت رکھنے کی ضرورت ہے ڈرنا نہیں ہے بالکل بھی ہمیں یہ سوچنا ہے ہمارے رب کا نام الحفیظ ہے حفاظت کرنے والا ہماری نگہبانی کرنے والا ہمیں سمالنے والا ہمارا رب ہے اور تمام دکھوں اور تکالیف میں پناہ دینے والا ہمارا رب ہے لہذا جب یہ نام ہی سن لینا تب ہمیں سکون اور اتمنان محسوس ہو جانا چاہیے اللہ تعالی نے کہا وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ کہ آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے جتنی چیزیں اللہ تعالی نے دنیا میں پیدا کیے ہیں جن میں سے انسان بھی ہے اللہ تعالی ہر ایک پر نگہبان ہے ہر ایک پر حفاظت کرنے والا ہے انبیاء اکرام کو آپ دیکھیں انبیاء اکرام جب تکالیف میں ہوتے پریشانی میں ہوتے تو وہ اپنی قوم سے یہ کہتے حضرتِ حود علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالی نے کہا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو قوم نے اعراض کیا منع کیا انکار کیا اور کفر اور اناد کیا تو حضرتِ حود نے کہا کہ تمہارے کفر اور اناد کی وجہ سے اللہ تعالی کی سلطنت اور اس کی حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس کا تم کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے ہو اس کی دعوت کو منع کر کے اور ہماری دعوت کو ریجیک کر کے انکار کر کے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے گیبان ہے اور ہر چیز اس کے جو ہے احاتے میں ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرتِ حود نے اپنی قوم سے کہا کہ جو پیغام اللہ رب العالمین نے مجھے دے کر کے بھیجاتا میں تمہارے پاس پہنچا چکا ہوں میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہو تم اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے تو انبیاء اکرام بھی مشکل حالات میں پریشانی کی حالات میں لوگوں کی انکار کرنے پر تکلیف دینے پر یہی کہتے تھے کہ ہمارا رب ہمارا نگہبان ہے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرنے والا ہے لہذا آج کے دور میں میرا اور آپ کا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے ہر مشکل ہر پریشانی اور کسی بھی حادثے کے سننے کے وقت میرا اور آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہمارا رب ہماری حفاظت کرنے والا ہے ہمارا رب ہمارا نگہبان ہے تو ایک مسلمان کو یہ اتمنان ہوتا ہے تو عزیز بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کے اسماع میں سے ایک نام تھا الحفیظ نگہبانی کرنے والا حفاظت کرنے والا اور یقینا ہمارا رب ہماری حفاظت کرنے والا ہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں